ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا مضبوط رشتہ ایک ماں کا اس کے اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں جتنا پیار ایک ماں اپنے بچے سے کر سکتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن کئی بار بہت سے وجہ اور مجبوریوں سے ایک ماں کو اپنے بچے سے جدہ ہونا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ماں اور ایک بیٹی کی اینو کی کہانی بتائیں گی جس میں بچھرنے کے بعد ان کی ملاقات اچانک اٹھارہ سال بعد ہوتی ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد ملنے پر ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور آخر ایسے کیا وجہ تھی کہ یہ دونوں اٹھارہ سال تک ایک دوسرے سے بچھری رہیں ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے دوستو امریکہ میں سارا ٹرو کا سپرنگ کے شہر میں رہنے والی جینا کریٹس بلکل نارمال لیڈی نظر آتی تھی جینا کی عمر اٹھتیس سال تھی اور میریڈ لائف ہیپیلی سپنڈ کر رہی تھی اور ان کے تین بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی وہ اپنے ہزبنڈ اور بچوں سے بہت ہی پیار کرتی تھی لیکن اس خوشخال زندگی اور مسکراہت کے پیچھے جینا ایک ایسا راز چھپائی ہوئے تھی جو اٹھارہ سال سے ان کو پریشان کر رہا تھا اور بلے ہی کتنی ہوشی نظر آتی ہو مگر اپنے اندر ایک ادورہ پن محسوس کرتی تھی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ اپنے پاس میں چھوڑ دیا تھا اور اٹھارہ سال ہوت کو وہی سمجھاتی نہیں کہ انہوں نے کیا وہ صحیح کیا تھا حالانکہ اپنے کیے پر ان کو پشتاوا ہوتا تھا پر وہ خود کو اس کا الزام بھی دیتی تھی اپنے اندر کی فیلنگز کو روکنا بہت بار ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا انہیں ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس کی وجہ سے ان کا گھر نہ ٹھوٹ جائے اس لیے وہ اپنی فیلنگز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی لیکن کہتے ہیں کہ ہر انسان کا پاسٹ ایک نہ ایک دن ان کے سامنے ضرور آتا ہے جینا کے سامنے بھی اس کا پاسٹ اٹھارہ سال بعد ان کی بیٹی کلنگ کے ثروہ سامنے آیا وہ اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو گئیں اور اس کہانی کو اگر بڑھانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اٹھانہ سال پہلے ہوا کیا تھا تو دوستو اس وقت جینا کی عمر انیس سال تھی اور جنگ لڑکیوں کی طرح اس کے بہو سے خواب اور وشیز تھی ایک دن ایسا ہوا کہ جینا کی زندگی بدل گئی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور آخر حمد کر کے اس نے میڈیکل سٹور سے نہیں تھا اپنے ہاتھ میں اس چھوڑی سی چیز کو لے کر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس چیز کو کہ اس کے فیوچر کو ٹیک کر دیا تھا وہ اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا جینا کوئی سیچویشن سے باہر نکلنے کے لیے جلدی کوئی فیصلہ لینا تھا اس وقت وہ خود ایک بچی تھی اور اس کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس بچے کی ذمہ داری کو نبا سکتی ہے اور وہ اس غلطی کے لیے اپنی لائف کو حراب نہیں کرنا چاہتی اس لیے بہت سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنے بچے کو پیدا کرے گی لیکن جنم کے بعد وہ اس کو کسی اور کی گود میں دے دے گی جینا نے جتنا سوچا تھا یہ کام اس سے بہت ہی مشکل تھا پرگرینسی کے دوران جہاں اس کو اپنے بچے کی خوشی تھی وہ ہی غم بھی تھا کہ بعد میں اس کا بچہ اس سے دور ہو جائے گا آخر وہ دن آ گیا جب جینا کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت بیٹی تھی وہ بہت ہی خوش تھی مگر دکھ بھی تھا کہ وہ دور ہو جائے گی ایک دن اپنی بچے کے ساتھ رہنے کے بعد جینا نے اس کو ایک گود لینے والی فیملی کے حوالے کر دیا جینا نے بتایا کہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا لیکن اس کو ہر حالت میں یہ کرنا تھا جینا نے اپنے بیٹی کو اس فیملی کے حوالے کیا جو اس کی ہر ضرورت کو پوری کر سکتے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی سب خواہشیں پوری ہوں اپنی بیٹی کو دینے کے بعد جینا اپنی فیملی کے ساتھ رہنے چلے گی اس نے اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے بہت ہی کوششیں کی تھی مگر اس کو ہر لمحہ اپنی بیٹی کی جات آتی رہی اس نے اپنے بیٹی کے نام ایک نظم بھی لکھی تھی جس کا نام My Little Butterfly رکھا تھا کلن کو بھلانے کے لیے اپنے آپ کو کاموں میں بیزی رکھا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی ملاقات پر دین نام کے شخص سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے اور کچھ ہی عرصے بعد شادی بھی کر لی اور کچھ ہی سالوں میں جینا تین بچوں کی ماں بن گئی جب ان کی بیٹی ایوی پیدا ہوئی تو ان کو لگا کہ شاید ان کے زندگی کا حالی بند بھر جائے گا ایوی کو دیکھ کر جینا کو اپنی بیٹی کیلن جاد آتی تھی آخر کار اٹھارہ سال گزر جانے کے بعد جینا اور کیلن کی ملاقات ایوی کی ڈانس کلاس کے دوران ہوئی ایوی اس وقت تیرہ سال کی تھی اور جینا اکثر اس کو ڈانس کلاس کے لیے چھوڑنے چاہتی تھی ایک دن کلاس میں ایوی کا ڈانس دیکھ رہی تھی تب ان کا دھیان ایک کھڑکی کی طرف گیا ونڈو سے ایک لڑکی بہت ہی گھوڑ سے جینا اور ایوی کو دیکھ رہی تھی جینا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ اور کوئی لڑکی نہیں بلکہ کیلن ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھارہ سال بعد پہلی بار دیکھا تھا اور جس طرح کیلن اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اس سے صاف پتہ چڑھ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کے بارے میں سب جانتی ہیں تقدیر نے ان مار بیٹی کو ایک بار پھر سے ملوا دیا جینا اور کیلن کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ تھا وہ کیلن کو دیکھنے کے بعد فونوں اس کی طرف گئیں لیکن وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ شاید کیلن ان سے ملنا نہیں چاہتی اور وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی جیسے کیلن نراز ہو جائے اس لیے انہوں نے کیلن کے انتظار کرنے کا فیصلہ لیا انتظار کا یہ وقت جینا پر بہت ہی بھارا تھا کہ وہ چلی گئی ہے جینا اس کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کیلن ابھی بھی دروازے کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی اس بار جینا نے فونوں نے اس کو گھرے لگا لیا تھا انہوں نے اپنے بیٹی سے پوچھا کہ کیا وہ مل کر مجھ سے خوش ہے تو کیلن نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اور دونوں ماں بیٹی خوشی سے رونے لگی دونوں ہی ماں بیٹی جنم کے بعد ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اس لیے دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنے سالوں بعد ان ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو کیسے پہچان لیا تھا تو ایکچولی جس وقت جینا نے اپنی بیٹی کو گھر لینے والی فیملی کو دیا تھا تو انہوں نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ کیلن کے پکچر بیجتی رہیں گی تاکہ ان کو تسلی رہے کہ کیلن ٹھیک ہے کیلن کو گھر لینے والی فیملی بہت ہی اچھی تھی انہوں نے جینا کی اس بات کو مان لیا تھا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پکچرز اور حال وغیرہ بتاتے رہتے تھے تھرور لیٹر اور نہ صرف انہوں نے اپنی بیٹی کی پکچر بھیجی بلکہ انہوں نے کیلن کو بھی اپنی ماں جینا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ان کی طرف سے کیلن کو اپنی ماں سے جینا سے ملنا کی ازادی تھی جینا کی پوری فیملی بھی کرنے کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی جینا نے ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بتا دیا تھا اپنی فیملی کو کچھ بھی نہیں چھپایا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ بڑے ہونے پر بچوں کو اس بات کا پتہ کسی اور سے چلے اس لیے انہوں نے بچوں کو سب کچھ بتا دیا تھا اور ایوی تو اپنی بڑی بہن کی پکچر بھی اپنے کمر میں رکھتی تھی ڈانس گلاس میں اس ملاقات کے بعد جینا اور کیلن نے ایک دوسرے کو اپنا نمبر دے دیا تھا اور دونوں ماں بیٹی ہو رابطے میں رہنے لگیں جینا کو پہلی بار اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے اور باتیں کرنے کا موقع ملا تھا کیلن جب اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہن سے ملی دونوں نے اس کو بہت ہی پیار دیا جس بڑی بہن کے بارے میں سنتے سنتے وہ بڑے ہوئے تھے آخر وہ بہن اب ان کے سامنے اور ان کے ساتھ تھی کیلن نے بتایا کہ سب ہی لوگوں سے اس کو اتنا پیار ملا کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کیلن نے اس بات کو سوچ کر حیران تھی کہ جو لوگ اس سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زندگی میں پہلی بار مل رہی تھی اور یہی سوچی جا رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے کیوں نہیں ملی اور دوسری طرف تینوں بچے کیلن سے مل کر بہت ہی خوش تھے انہیں اس دن کا کافی عرصے سے انتظار تھا کہ وہ کب اپنی بڑی بیند سے ملیں گے کیلن کو ڈانس کا بہت ہی شوق تھا اس لیے وہ ایک ساتھ ڈانس کلاس کے باہر لوگوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی تھی اس کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شوق اس کی ماں سے اس کو ملوا دے گا کیلن نے خود بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس طرح ملیں گی لیکن ان کی زندگیوں میں اس طرح ہی ملنا لکھا ہوا تھا جینہ ہود کو بہت ہی لکی مانتی ہیں ان کی کہانی کے این ایک بہت ہی اچھے انداز میں ہوا تھا انہیں اس بات کا بہت ہی اچھے سے اندازہ تھا کہ اس طرح کے معاملات میں زیادہ طرح لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اس لیے وہ شکر گزار تھی کہ اتنے سالوں کے بعد ان کو اپنی بیٹی واپس مل گی جینہ نے اپنی سنوں کی کہانی پر ایک کتاب ہی لکھی ہے اور اس کتاب کا نام انہوں نے اسم انگلی انفیلیبل ہارٹ رکھا تھا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کیسے لگے ایک ماں اور بیٹی کا اتنے سالوں بعد ملا تو نوڈوٹ ہماری سوزائیٹی اس گلتی کو سب نہیں کرتا پر ہمارے دین میں تو اس کی معافی ہے معافی تو ہر گناہ کی ہے پر افسوس جہاں ہمارے سوزائیٹی خدا بن جاتی ہے اس لئے دوسروں کی گلتیوں کو معاف کرنا سیکھیں ہو سکتا ہے کسی کو اپنی گلتی پر بہت ہی پشتاوہ اور افسوس ہو مگر یہ لوگی اس اتحان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بنا دیتی ہیں گزارش ہے کیسا مت کیجئے خوش رہیں اور خوش رہنے دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کسے سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا کیپ گروئنگ ٹل دن اللہ حافظ پاکستان زندہ باد